نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب وقت اللہ بول کا آیا ہے جم سرکار اور ستہ روپ پارٹی پر کانگریس کی سونیا گانڈی کے حملے پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے کیونکہ لوگ سبھا سے صدستہ جانے کے بعد راہول گانڈی پہلی بار اب وائناٹ پہنچے ہیں وہاں انہوں نے بی جے پی اور موڈی سرکار پر خوب حملے کیا ہے آر اوپ لگایا کہ بی جے پی لوگوں کو باٹتی ہے لوگوں کو دھمکاتی ہے لوگوں کو اپمان کرتی ہے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ سنسد میں انہیں بولنے نہیں دیا گیا راہول نے اڈانی مسئلے کو لے کر بھی سرکار کو گھیرا ایک کے بعد ایک کئی آر اوپ لگائے ہیں اور آپ میرے ایک طرف دیکھ رہے ہیں کیسے چپی کا یہ شو رہے ہیں آج ہم نے شو کا یہی نام رکھا ہے کانگریس کی پور ودیاکش سونیا گانڈی آر اوپ لگا رہی ہیں کہ پردھارمتری جو تمام ضروری مددے ہیں اس پر چپ ہے وپکش کے سوالوں پر چپ ہے دھرم کے نام پر ہنسا ہو رہی ہے پردھارمتری پر چپی کا آر اوپ لگاتار کانگریس سیاسی شور مچا رہی ہے آپ پیر ایک طرف دیکھ رہے ہیں سونیا گانڈی نے ایک لیک میں سرکار پر کیا کیا ہملا کیا اپنے لیک میں سونیا نے کہا کہ دھارمک تیوہار دوسروں کو دھمکانے کا موقع بن گئے ہیں دیش میں ہنسا اور نفرت کا محول ہے آپ پیری دوسری طرف دیکھ رہے ہیں راہول گانڈی نے 2019 میں کرناٹک میں مودی سرنیم کو لے کر بیان دیا تھا ماملا سورت کی عدالت میں پہنچا اس کے بعد کورٹ نے دو سال کی سزا سنائی ان کی سدس ستہ چلی گئی لوگ سبا سے کانگریس سرکار پر لگاتار وپکش کو چپ کر آنے کا اور ضروری مددوں پر چپی سادنے کا آروپ لگا رہی ہے ہم آج اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سودانشو تیویدی جی جی راشتر پروکتہ سانسد بی جے پی کے چڑھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے اکھنیش پرتاب سنگھ لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ سانسدی کھونے کے بعد راہول گاندھی ایک ایسے دن آج وائناٹ پہنچے جب ان کی ماں سونیا گاندھی نے موڈی سرکار پر سب سے تیکھا حملہ کیا کرناٹک کے مانڈیا میں چناوی بھاشن میں موڈی سمودائے کے خلاف آپ رادک مانہانی کیس میں دو سال کی سزا کے بعد اسی وائناٹ سے راہول گاندھی کی لوگ سبا سدس ستہ رد کر دی گئی تھی راہول اب روڈشو کرنے اپنے پرانے سانسدی اکشتر میں پہنچے بہن پریانکہ کے ساتھ جبران تھوپی ہوئی چپی بھارت کی سمسیاؤں کا حل نہیں ادھر اس لیک کے ذریعے کانگریس پارٹی کی پور ودھیاکش سونیا گاندھی نے موڈی سرکار پر حملوں کی بوچھار کر دی ہے آروپ لگایا ہے کہ موڈی راج میں دھارمک توہار دوسروں کو دھمکانے کا موقع بن گئے ہیں پی ایم ہنسا کو نظر انداز کرتے رہے ہیں کہا پردھان منطری کی کتنی اور کرنی میں فرق ہے کسانوں پر ہمارے جائز سوالوں پر چپ ہیں پی ایم دیش میں نفرت اور ہنسا کا محول ہے جسے بی جے پی آر اسس نے بڑھاوا دیا ہے اور آروپ لگایا ہے کہ سرکار نے سنسد میں وپخش کی آواز دبائی ہے موڈی سرکار نے سرکاری سنسدھاؤں کا درپیوگ کیا سی بی آئی اور ایڈی کا جو درپیوگ کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں سرکار کی آلوچنا دیش کی آلوچنا نہیں یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے سب کو دیش روہی کہنا غلط ہے پی ایم کو لوگتانتر اور اپنے لوگتانترک دائتو سے نفرت ہیں اگلے کچھ مہینے لوگتانتر کی پریق شاکے ہیں اب سونیا گاندی کے اس لے کے بعد سیاسی لڑائی چھڑ گئی ہے آپ کے لیے آپ کا لوگتانتر راہول گاندی سے شروع ہوتا ہے اور گاندی پریوار سے ختم ہوتا ہے لوگتانتر مجبوت ہو رہا ہے سونیا ماتا جی اگر آپ کا بیٹا راجدیتی میں سفن نہیں ہو پایا لوگوں کا وشوات نہیں جیت پایا تو کھرپیہ کر کے ایسی دھاتنا مت رکھیے تمام بیپکشی دل سونیا گاندی کے لے کا سمرتھن کر رہے ہیں جو آروپ یہ بیروڈی دل پر لگا رہے ہیں وہی کام یہ کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے وہ سدہ چاہ رہے ہیں اور بیروڈی دلوں کے لیے قدہ چاہ رہے ہیں تو سونیا جی جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جو بھی لوگتانترک مریادہ ہیں ہیں یہ دیش کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں عام لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان مریاداؤں کا بھارتی جنتہ پارٹی بلکل پالن نہیں کر رہی ہے اور برحال سونیا گاندی بہت سیزن لیڈر ہیں سینئر ہیں اور انہوں نے کہا ہے تو ان کو ان کے اس ایسٹینڈ کو میں سپورٹ کرتا ہوں جس دیش میں یہ آم بولچال کی بھاشا میں سامیل ہو جائے آپ کے بھی لوگ ڈرنے لگے تو چنتہ ہونا چاہیے آپ کو بھی ہونی چاہیے چنتہ اور لوگوں کو بھی ہونی چاہیے کیونکہ ڈیموکرسی اور اس طرح کی سنوپنگ کا بیروڈہ بھاسی چریفر وہی کے اندرے منٹری کرین ریجیجو نے ٹویٹ کر پوچھا شریمتی سونیا گاندھی لوگ تنتر پر لیکچر دے رہی ہے کانگرس پارٹی کا نیائے پالکا کی سوائت تاب پر بولنا ایک میتھیا بھرا سب سے کتل بیان ہے what سونیا جی has written in her article is proven again by mr. کرن ریجیجو because these are the threats to our democracy do not get the results they want do not get the electoral results they want the problem is not with the democratic processes in the country the problem is not with democracy the problem is with their party's vision and direction لڑائی دو ہزار چوبیس کی ہے ایک جنگ راحل گاندھی اپنی لوگ سبھا سدہ سیتا کی لڑ رہے ہیں بایا بائنار اور سونیا گاندھی لیک سے پرہار کر رہی ہے یہ کہہ کر کی سرکار سب کو ڈر آ رہی ہے آج تک پیرو سانسد سودانچو تریویدی جی ہمارے ساتھ پروکتہ سانسد بی جے پی کے جڑ گئے ہیں اکھلیش پرتاپ سنگ جی پروکتہ نیتا کانگرس پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سودانچو جی جواب دیجے راحل گاندھی بائنار پہنچے ہیں بولے ہیں آپ سب کو چھین سکتے ہیں لیکن لوگوں کا جو پیار ان کو ملتا ہے اسے نہیں چھین سکتے اور سونیا گاندھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے دیش میں لوگوں کو درا دیا ہے اور اس جبرن تھوپی ہوئی چپی سے دیش کا حل نہیں نکلے گا دیکھیں راحل گاندھی جی کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کیول ایک ہی چیز لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بھارت کے ہی نہیں دنیا کے سب سے بڑے راج تنطر جو لوگ تنطر کے آورن میں چھپا ہوا ہے اس پریوار کے ولی اہد سلطنت ہیں بس اتنا تو آپ کا جنم جات عدکار ہے باقی جنتہ دیتی ہے باقی جنتہ آپ کو دے گی تو سویکار کرنا پڑے گا نہیں دے گی تو آپ نہیں کر سکتے رہی بات اس کی تو میں صرف دو ادھارن دینا چاہتا ہوں ایک جہاں راحل گاندھی جی ہیں کیرل سے اور ایک کشمیر سے دھر دکشن اور دھر اتر دونوں جگہوں پہ کشمیر میں گلام نبی آزاز صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کی کشمیر میں ہال کے ورشوں میں کانگریس میں گلام نبی آزاز صاحب صاحب سے بڑا کوئی نیتہ ہوا ہو اور دکشن میں آپ آئیے کیرل میں ایک اینٹونی صاحب سے بڑا نیتہ کوئی کیرل میں نہیں ہوا ان کے بیٹے انیل اینٹونی یوہ بھارت کا پرتنیت اور گلام نبی آزاز صاحب بزرگ کانگریس کی پرمپرہ کے پرتنیت دونوں ہی آپ کے وردھ بولنا ہیں اور سنیوگ سے دونوں سنچک سمودائے کے ہیں جن کو لے کر سب سے آدھا اٹیک کیا جاتا ہے ہمارے اوپر میں تو راہل گاندی جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک اینٹونی صاحب کی ریپورٹ تھی نا دوہزار چودہ میں جب سب سے برا دور چوالیس سیٹیں کیوں نہیں آپ نے اس ریپورٹ پر عمل کیا کہ ہمیں ایک سمودائے ویشیش کی پارٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ چیز تو آپ کو سیکھنی چاہیے تھی اب ایک بات سونیا جی پہ کہہ دیرنے سونیا جی کے اوپر بولنے سے پہلے میں انجنہ جی ایک واقعہ بولنا چاہوں گا اور سب کو یاد آ جائے گا ایک کس نے بولا تھا سو جوابوں سے اچھی ہے میری ایک خاموشی نہ جانے کتنے سوالوں کی آپ رو رکھ لی یہ پور پردھان منطری ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے پارلیمنٹ میں بولا تھا جب ہم لوگ وپکش کے روپ میں سوال پوچھتے تھے پناہ کہہ رہا ہوں سو جوابوں سے اچھی ہے میری وہ خاموشی نہ جانے کتنے سوالوں کی آبرو رکھ لی اب تو آروپ یہ ہے نا سودانچو جی وہ کہتے ہیں آپ وپکش کو سوال ہی نہیں پوچھنے دیتے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے وپکش کو ہی چپ کرا دیا ہے یہ کہا ہے سونیا جی نے ارے میں نے انجنہ جی انجنہ جی میں نے تو کوٹ کیا جب آپ آپ سفتہ کے شکھر پہ دے تب آپ نہیں بول رہے تھے آپ اپنے پردھان منطری کو بولنے نہیں دے رہے تھے اب میں یہ بتاتا ہوں شور کی جہاں تک بات ہے سونیا جی کا اسٹیٹمنٹ دسمبر دوہزار انیس جب سی اے ان آرسی کا اندولن چل رہا تھا سڑک پہ آ جاؤ اور آر پار کی لڑائی لڑو یہ کیا ہے بھئی آج تک کبھی کسی نیتا نے یہ کہا ہے مجھے اس لیے زیادہ دھیان آتا ہے یہ وہی کانگریس ہے جو اپنے کو گاندھی جی کا اترادکاری کہتی ہے مہاتمہ گاندھی نے انیس سو بیس میں پورا اسیوگ اندولن رکھوا دیا تھا کیونکہ چوری چورا میں ہنسہ ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پر ہماری نیتک ذمہ داری ہے لانا لاج پتر آئے اس سمیں کانگریس کے ادھرکتے ان کا وقت ابھی یاد کریے انہوں نے کہا تھا ہمارا اندولن بھی پل ہو گیا مگر ہمارے نیتا کے وقتت کی وراغتہ کے مقابلے ہماری اسفلتہ بہت چھوٹی ہے ٹھیک سو سال بعد وہ گاندھی جو کہتے ہیں سڑک پہ آ جاؤ آر پار کر لو سی اے نارسی میں دنگائیوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے اس لیے میں کہتا ہوں بدلاؤ آپ کے چلیتر میں آیا ہے بھارت وہی پہ کھڑا ہے آپ کی پارٹی کے اندر نہ یوہ کی آپ سن رہے نہ بزرگ کی آپ سن رہے نہ اتر والے کی سن رہے نہ دکھڑ والے کی سن رہے نہ بہو سنکھک کی سن رہے نہ آب سنکھک کی سن رہے اپنے میں مگن ہیں اور آپ کو اپنا ہی میں شور اپنوں کے شور میں آپ ایسے ہیں کہ باہر جو کچھ ہو رہا اس کے پرتی آپ بہن رہے جاتے ہیں اکھلیش جی جواب دیجے اور یہ سوال بڑا ہے کہ کانگرس پارٹی کو اگر اپنا پردرشن سدھارنا ہے تو یہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا یہ کوئی اور آپ کے لئے نہیں کر دے گا رہاتین دوری صاحب نے لکھا تھا نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہم ہی سے نکلے گا جی 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 ابھی سودانسو جی نے پریوار کا جکر کیا سودانسو جی ہمیں اس پریوار اور کانگریس کے تمام پریواروں پہ گروھ ہے جنہوں نے اس دیس کے لئے تیاغ کیا تپسیہ کیا قربانیاں دیا ہیں آپ کے پاس تو صرف سرمنگی والے پریوار ہیں جنہوں نے اس دیس کے لئے دگا دیا گداریاں کی ہیں مخبیریاں کی ہیں اس دیس کے جنگ آجادی میں انگریجوں کا ساتھ دیا ہے ہمیں گروھ ہے ہمارے نیتا کے پریوار اور کانگریس اور دیس کے ہجاروں لاکھوں پریوار کو جس میں آپ لوگوں کے کسی پوروچ کے پریواروں کا جکر نہیں ہے جو اس گھر آنے سے جو آتے ہیں ناکپور والے دیس کے لئے قربانیاں دینے والوں کے ججبہ آپ میں نہیں آسکتے ستہ پا جانے سے آپ کے دل میں وہ بھاو وہ رونکٹے کھڑے کرنے والے سوچ کبھی بھی نہیں آسکتے اور آپ لوگوں کی بھاساؤں کو سن کر کے جو بھی دیس بھکت ہے اس کو یہ جرور یاد آئے گا کہ آج یہ کس طرح سے مکھوٹے لگا کر کے اپنے آپ کو کیا بتانے دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں ان کا اتحاس جگ جاہی رہے اتحاس کے پنے بدل سکتے ہو اتحاس نہیں بدل سکتے ہو سودانسو جی اتحاس کے پنے بدلتے رہو اتحاس نہیں بدل پاؤ گے اتحاس آپ کا جتنا داگدار اور کالا ہے بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ آج لوگتن تکی بات کرتے ہیں دل ہندوستان کا ہر کوئی یہ محسوس کرتا آپ بھی کرتے ہوں گے اپنے پارٹی میں ایسا نہیں ہے بی جی پی کے لوگ بھی کرتے ہیں کسی ایک کلامہ دو کلامہ کسی کی کسی کی بات کوئی آتی ہے سنائی دیتی ہے ہر منترالے کے ادھگھاڈن اور سلہ نیاز کرتے ہیں ہمارے آدھنی پردان منتری جی ٹویٹر ہینڈل تک کا کرتے ہیں ان منترالے کہ ہم منتری کیا دیکھتے ہیں کہیں کیمرے میں لوگ تنتر کی آپ ہتیا کر رہے ہو سمیدھان کی آپ کر رہے ہو سمجھانی سنسٹھاؤں کی آپ کر رہے ہو سنسط کی آپ کر رہے ہو سماج کی آپ کر رہے ہو اور اس کو بچانے کا جمعہ اسی گورو سالی کانگریس اور دیش کے لوگوں نے کے پاس ہے اور وہ کریں گے جنہوں نے اس دیش کو آجادی کی لڑائی میں دیش کو جاگرد کر کے اور اس دیش کی انہیں یاترہ نکال کر کے دیش کو جاگرد کیا ہے آج آپ پرسان پوری پارٹی آپ کی کیوں ہے کیونکہ دیش جاگرد ہو رہا ہے سونیا جی کے نترط میں دیش جاگرد ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے ہر کوئی جاگرد ہو رہا ہے کہ یہ کتنے خطرناک ہیں کتنے نقصان دیں ہیں اس دیش کے لیے اور اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں لوگ ابھی آپ کو دیرے دیرے دکھنا شروع ہو جائے گا کرناٹک میں تو ابھی آپ کو احساس بھی شروع ہو گیا اکھلے جی آپ نے کہا کہ سونیا جی کیا ہم مانے کہ جو پرشن وہ کھڑے کر رہی ہیں تو 2024 میں پورے مورچے کو وہ سنبھالیں گی اور آگے آئیں گی اور ایکٹیو ہوں گی سونیا گاندی 24 میں سونیا جی ہماری پارلیمنٹری بورٹ کے لیڈر ہیں ورکنگ کمیٹی کے سدس ہیں سینئر لیڈر ہیں ہمارے دیش کی کانگریس کی ان کی ایک بشتشنیت ہے ان کی ایک آواز ہے لوگوں کی آستھا ان میں ہے ان کی ہر بات کو بڑی گمبیرت اور سنجدگی کے ساتھ پورا دیش اور ہر برگ اس کو محسوس کرتا ہے وہ اس دیش کے لیے اس دیش کی چنتہ کرتی ہیں کہ کیسے یہ دیش آج آپ سے کوئی آسامت ہے بتائیے ہمارے اگر بیپکس ایک ہو رہا ہے تو ہمارے آدھانی پردان منطری جی کہتے کہ بھرست ایک ہو رہا ہیں اکھلیش اکھلیش ایک سوال تو سنی ایک سوال سنی شرط پوار جی کہ آدھانی پر سوال پوچھنا غلط ہے شرط پوار کہ ساورکر پر سوال مت کھڑے کیجئے سنی سنی کہ دیگری پر پی ایم کے سوال مت کھڑے کیجئے تین مددے جو آپ کے سب سے بڑے مددے تھے راہول گاندی کے سب کا جواب دے رہا آپ کے پر سنت کے لیے کچھ چھن کے لیے مانگ لیں کہ بیپکش ایک نہیں ہو رہا پھر بھی جو لوگ ایک ہو رہے ہیں چھوٹے دل سے بڑا نہیں کوئی بن سکتا سودان سو جی ہم مت بھن ہے انجانا جی لیکن من بھن نہیں ہے یہ ہندوستان کی لوگ تنتر کی ہمارے سناتن درم کے یہ خوبی ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ ہمارا بھارت بیویدتاوں سے بھرا ہے پھر بھی ایک ہے ہم آپ سے آسامت ہوتے ہوئے پریوار میں نیڑا ہوتے آسامت ہوتے حکومت نہیں ہے کہ ایک پرچی آگئے سب کو اسی بھول نہ ہے کسی کو اپنی ابی بھوقتی کیا جاتی نہیں ہے کوئی اگر میرے ساتھ سمرتھن دے رہا ہے تو اس کی بھی اپنی الگ پارٹی ہے الگ بیچار ہیں لیکن ایک بڑے کینو واس پہ ہم سب ایک ہیں اور سب کوئی دیش کی چنت ہے کہ کس طرح سے بچایا جائے بی جی پی کے چنگل سے جس طرح سے دیش کو برباد کیا جا رہا ہے بیہار میں یو پی میں کس طرح سے آپ نے ابھی جو تیوہار پڑھتے ہیں دیکھئے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں یہ لوگ سدانچو جی جواب دیجی کو کہہ رہے کی رشتہ چار کی وجہ سے نہیں بی جی پی چنگل سے دیش کو بچانے کے لئے پکش کے نیتا ایک جوٹ ہو رہے ہے خبر آرہی راہول گاندی نے بولا ایک بار بتا دے اپنے دشکوں کو اس کے بات سدانچو جی اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ دیش چلا رہے ہیں جواب دیجی سدانچو جی ایسے دیش میں کوئی رہنا نہیں چاہتا ویسے میں جو سونیا جی نے کیا ہے میں اس کا ویرود نہیں کرتا ہوں میں ایک پرکار آنتر سے اسے مانتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا ہے کیوں بھاونہ ان کی یہی ہے بھاونہ مگر جانتے کیا ہے دیش کے لئے نہیں ہے بھاونہ دوسرے کارن سے یاد کریے پریانکا جی نے ادار دیا تھا جب رحول گاندی جی کی سدستہ گئی تھی تو آج سونیا جی نے جس طرح پر آکر ایک لیخ لکھا ہے تو مجھے انجنا جی بربست یاد آگیا مہابھارت کا وہ سندر کی جب دریو دھن پوری طرح ہار گیا تھا یو راج کو راج نہیں مل پایا تھا تو مات گاندھاری نے آخر پریاس کیا تھا کہ کسی پرکار میرے ہارے ہوئے یو راج کو پنہ راج مل سکے تو ویسا ہی بھاو سونیا جی کے من میں رہا ہوگا تو میں مانتا شہلی بھولتے جھوٹ جھوٹ نہیں بھولا یہ اچھی بات رہی اس کا مطلب ڈیبیٹ تھوڑا ٹھیک ڈھنگ سے ہونی چاہیے پریوار نے کتنا مہان تیاک کیا مگر کی مل ایسا آپ کو تیاک دنیا میں نہیں ملے گا اور کی پردھان منتری نہیں ہے دادی نہیں بن نا چاچی بن گئی ایسا آپ کو اور جب وہ ایڈورٹیزمنٹ نکلتے تھے تو آپ کوئی سرکار ایسی دکھا دی جہاں پردھان منتری سے بڑا چہرہ کیابنیٹ منتری کا نہیں کیابنیٹ منتری کے رینک پائے ویکت دکھا ہوتا ہو یہ ان میں سے دو ایسے ہیں نہ رو جی اور اندرہ جی جنہوں نے اپنی ادھیکشتہ میں اپنی سرکار رہتے ہوئے اپنے کو بھارت ترپیت کیا ہے یعنی پی ایم رہتے ہوئے بھارت ترپیت سکار کیا ہے ایسا آپ کو ادھارن کہیں نہیں ملے گا اب تیسرا انہوں اسی کارڑ سے ہوا تھا پتہ ہے آپ کو کاکوری پرکرن میں انگریز سرکار کا وکیل کون تھا جو انگریز سرکار سے پیسے لے کر اشفا کھلا کھا اور رام پرساد بسمیل کو فانسی ہو یا انشور کر رہا تھا وہ تھے کانگریز کے نیتہ جگت نارائن ملہ جو شاید مہرو پریوار کے رشتے دار بھی تھے گجب ستنتہ سنگرام لڑا ہے کرانتکاریوں کو فانسی دلوانے کے لیے اگریز سرکار سے پیسے لینے لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نے ستنتہ کا سنگرام لڑا ہے اور اس لیے ہم پرانی بات پر نہیں جاتے ہم آج کی بات پر رہتے ہیں وہ تو کیول ان کو بتانے کے لیے کیا اور ہمارے لوگ تو وہ ہیں مانیور آزادی کے بعد پہلے بلیدانی شامہ پرساد مکھر جی اور ہمارے تمام سنگ کے پرچار کو نے پوروطر سے لے کشمیر سے لے کے آندر تک سے لے نکسلائٹ خلاف لڑتے ہوئے جھار خن چھتیس گھڑ میں کریشن میشن لیس سے لڑتے ہوئے جتنے بلیدان دیئے ہیں ان بلیدانوں کا ہی پنڈ ہے کہ آج بھارتی جنت پارٹی کے پکش میں جنت سمودھائے کھڑا ہو رہا ہے تو اور کچھ سال پہلے بوٹی بوٹی بولنے نہیں دیا جارہ ہم نے کبھی اس پہ نہیں کام آفی مانگو آپ نے بھاج پہ کلاف کچھ بھی بولا ہم نے کبھی نہیں کام آفی مانگو بھارت سرکار کے کلاف بولا ہم نے کبھی نہیں کام آفی مانگو موڈی جی کے بارے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ کہنے والے لوگ کے ساتھ کہنے کہنے کہ موڈی جی بوٹی بوٹی کٹ ڈالیں گے مگر ہم نے نیتا پہ کوئی کاروائی کی نہ جواب دیا ہے لیکن یہاں پہ چھات سنگ نے لوگوں نے بیرود کیا کانگریز نے بیرود کیا ان کو ریالائز ہوا ووہ انگریز کے وی سی پت سے تیا پت دیئے اور کانگریز جوائن کیا اس کے بعد اور اس کے بعد جو کمیٹیاں بنی تھی مقدم لڑنے کی اس کو اس کے ساتھ کام کیا یہ ہے آپ کا جھوٹ اور اس کو کئی بار آپ بول چکے ہیں میں بہت دن سے انجار کر رہا تھا کہ آپ جھوٹ کا پردہ 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 مانتری چھوٹا پردہ چھوٹا چینل ہے جس پر بولا تھا میرے جیوان کا ایک ہی لکش ہے جس آپ آدوانی جی کو پردہ مانتری بنانا اور آج کیا ہے بتانے کیا سکتا نہیں ہے اور اس کے بعد بھی دو ہزار نو میں بھی انہی راہول جی سونیا جی من محن سنگ 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 سرکار بنی آرپی کہتا رہا کہ راہول جی آپ پی ام بن جائیے سنگ کیا بولا آپ نے تو ان پہ آروپ لگایا ان کو بولنے کا بھی احسر نہیں دیا کیوں بھاگتے ہو بات کرو گے تو بات ہوگی نا کی کس نے کیا کہا کس کو معافی مانگ نہیں ہے کون کرے گا اور صدر میں نہرو کے سرنیم پہ کس طرح سے آپ سبدوں کا پریوک کیا گیا بتانے کر سکتا نہیں کانگریس پارٹی کام کرتی ہے دس سال میں ہم نے سم بیدھانک ادھکار پردان کر کے جو اس دیش کے لوگوں کو ادھکار دیا ہے سنیئے اس کی سوچی پڑ رہا ہوں خاد سرکشہ کانون من ریگ سکھا کانون سوچنا کانون بنواسی آدیواسی ادھکار کانون ریڑی پٹری رکاندار ادھکار چکتسہ انسورنس کانون ادھکار این اچ آرم سکیم سر سکھا اویان ایف ڈی آئی کرسی رینڈ ستائیس کور لوگوں کو گریبی دیکھا سے باہر کیا جو ریلوی ارم رنیو ریگ گاندی گرامیڑ بیتو تکن یو جنہ راستری حریت نیاد جنہ نیرم یو جنہ بھارت نیرم یو جنہ جنہ جانسی سنسط سے پاس کھرا کے عدقرد کیا آپ نے کوئی ایسا عدقار دیا اس دیش کی جن تک ہو پکوڑا تلنے کی بات کرتے ہیں جو آپ سے آسامت ہو جائے اس کو آپ خلستانی پاکستانی گدار چینی سب کچھ بتانے لگتے ہیں آپ سے آسامت ہو کر میڈیا ہوسیز کے کیا ہے بارہ سرکاریں جہاں آپ کو جنادیس نہیں مل آپ نے لوٹ کے بنائی سپریم کورٹ کے ججوں نے پریس کانفینس کر کے بتایا کس طرح سے لوگ تن سی بی آئی کے ڈیریکٹر کے آفیس کاریالہ پر گھر پر ڈال کے کیسے ان کو رات و رات ہٹا کر کے کیا 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 کیونکہ وہ آپ کے من مافق نہیں چل رہے تھے چنو آئی کے پریوار ان کے اوپر چھاپا سپریم کورٹ نے آپ کو بند لی پھاپ لینے سے منہ کر دیا آپ کے بیدھ منتری ججوں ریٹار ججوں نیا پائل کاؤ کو دھم کاتے ہیں بھارت پی روضی گئیں گئے اس پردھان منتری جی خاموس رہتے ہیں اب کسے کہا جا لوگ تنطر کی ہتھی اسی چینل پہ پروگرام آتا سودان سو جی آپ کو یاد ہوگا پرائیم ٹائم پہ اس کی سیٹل آئی ڈیسٹر کر دی جاتی تھی اسی چینل پہ اس پروگرام کی کیونکہ آپ کے کارکرموں کی کچھ سیسا دکھا دیا کرتے تھے سدن بحث کے لیے میوٹ مائک میوٹ سدن میوٹ سدن میں کی گئی باتیں سپنج جو اسامت ہے اس کو تاہ تنگ پاکستان یہ بتا جیتے ہیں نیا چلن شروع 2014 کے پہلے کبھی BJP میں اس طرح کی بحث کا پری آجا جائے گا کوئی اگر موڈی جی ہٹاؤ کہ پوسٹر لگا دے تو اس پر ایف آیار ہو جاتا ہے پی ایم کیئر فنڈ گوپنی ہے سرٹیفیکیٹ تو گوپنی ہے یہ پی ایم کیئر فنڈ بھی گوپنی جہاں ایجنسیوں کے کرنامے دیکھی رہے ہیں ان ایجنسیوں کے مکھیا ہیں ان کے کارکار پر کارکار کی جگہوں کی جگہ پہ ایک بیسیس بیسیس کیڈر کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں سوڈان جی جواب دیجئے اور سونیا جی نے بھی لکھا ہے لیکھ میں بیجی پی اور آر سیس ہنسا پیلا رہے ہیں ہر تیوہار دوسروں کو دبانے دھمکانے کا موقع بن رہا ہے زہد طور پر رام نومی کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس پر بھی ان کی ٹپڑی ہے دیکھیں میں اپیکش کروں گا کہ جیسے میں شانتی سے اکھلیش جی کا پورا اواج سنا ہے ویسے یہ مجھے ڈسٹرم نہیں کریں گے جھوٹ کا بھی پردہ فاس کرتا ہوں سنیے ماننیور جگت نرائن مولا کاکوری کانڈ سے آٹھ سال پہلے کاکوری کے پرکڑن سے آٹھ سال پہلے کانگریس عدیش تھے 1916 لکھنو کانگریس عدیویش جس میں مسلموں کے لئے پرثک نیروا چھتر کا پرستاو پاریت ہوا جس کی ادھی امبکہ چرن مجھومدار نے کی تھی اس میں سواغت سمیت تھے جگت نرائن مولا کانگری پرخڑن 1924 میں ہوا ہے جھوٹ بول دیئے کہ وہ اس کے بعد کانگریس جائے اور اتنا ہی نہیں آپ کو شاید نہ یاد ہو رفائی عام ٹلب میں مسلم لیگ کا ہوا تھا موتی نگر میں ہوا تھا کانگریس کا ڈیویشن جگت نرائن مولا کے نام کی روڈ ہے اور آپ نے کہا کہ کورٹ میں نہیں ہوئے تھے سنیے رام پرساد بسمیل جی نے کورٹ میں ان کے لیے ایک شیئر سنایا تھا جب وہ بار بار مزلم مزلم کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں ملزم مت کہیے آپ ملازم ہیں اور شیئر یہ تھا جو جگت نرائن ملہ کانگریس کے نیتا نہرو پریوار کے رشتے دار تدکارین انگریز سرکار کے وکیل کے لیے رام پرساد بسمیل جی نے بولا تھا ہمیں ملزم مت کہیے بہت افسوس ہوتا ہے بڑی دیا وہ باد میں آئے تھے چھوڑی اب اتحاس کی بات 23 پہ آتے 23 ہم آج کی بات کرتے ہم کسی پر روک لگا رہے ہیں مانیور آج کا ڈیجیٹل جمانہ ہے پچھلے 8-9 ورشوں میں ڈیجیٹل ڈاٹا آویلیبول ہے دیکھ لیجے میں چنوٹی سے بھارت کے کسی نیتہ پردھان منطری کے لئے کیا گیا ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں خالستانی پاکستانی تو مانیور جن کسان آندولن کا سمرتھن کر رہے تھے اس کو خالستانی کہنے والے پہلے بیک تھی آپ کی پارٹی کے کانگریس کے ساہ رمانیت سنگ بیٹو جو بیان سنگ جی کے بیٹے تھے اب ہم یہ کہہ رہے ہم کہ دیتے ہیں راہل گاندھی جی کے وقت سنی راشت سنگ میں پاکستان نے کوٹ کیا کوئی ادھار نہ بتائیے کبھی جب آپ ستہ میں رہے اور ہم بیپکش میں رہے ہوں کہ پاکستان جو ہمارا دشمن ملک ہم نے نہیں کہا آپ نے خود اپنے کرموں سے یہ ستی بنائی کہ جنتہ کی نظر میں آپ اس ستی تک آتے چلے گئے اور باقی باتیں تو چھوڑیے آپ کہہ رہے ہیں آج رام نومی کے اوپر سونیا جی کو نظر آتا ہے کہ اوپدرو ہو رہا ہے وارس بی جے پی کروا رہی ہے رام نومی کے جلوس کے اوپر پتھراؤ ہوتا مہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی محرم کے جلوس پتھراؤ سنا 75 ورشوں میں صرف ہندو تیوہر اوپر ہی پتھراؤ ہوگا اور ہم یہ کہنا چاہتے کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آج اوپدرو ہو گیا لکھنو فیضاباد بنارس کی عدالتوں میں دھما کا گوہٹی میں دھما کا ممبئی میں 2006 میں ٹرین میں لوکل ٹرین میں دھما کا انڈین انسیوٹ آف سائنسز بینگلورو میں گولی چل گئی چین میں پڑے میں بیکری میں دھما کا اب کیا کیا گنا ہے باد میں وہ سمیہ شان کی نظر آتی تھی دیش بہت سوہد پون ڈھنگ سے چل دھنا تھا اور اکھلی جی یاد دلانا چاہتا ہوں 2012 یہ بتائیے امر جوان جوتی کو توڑی گئی تھی ممبئی میں وہ ساری بھیڑ اس لیے آکرام تھی کہ روہنگیا کچھ مار دیئے گئے برما میں جب کی حقیقت چلا وہ فوٹو بعد میں نکلی تھائی لینڈ میں توفہ میں مار گئے لوگ کے اگر وہ مار بھی گئے تھے یاد کری جی میڈیا کی اوپ ایسا چھپ رہے تھے اس سمیے نہ میڈیا بولا تھا نہ یہ لوگ بولے تھے کیونکہ وہ سیکلر سنگیت تھا اور یاد کریے لخنوں میں بدھا پارک میں توڑ فوڑ ہاتھی پارک میں توڑ فوڑ یاد کریے مانمت نہیں وہ سب شانت تھا وہ سب بلکس سیکلرزم کا سندر سنگیت تھا اور آج تب تو ہمتی نہیں تھی کسی کی سنگیت یوپی میں کیا ہو رہا سر یہ خبر بھی چلانی ضروری ہے یہ گھنٹے سے رکی ہوئی ہے گھنٹے راستے میں خراب ہوئی ہے گھنٹے پلٹتی آپ کے راج میں سودانچو جی ایک چھوٹا سر ریاکشن لے لے سودانچو جی گھنٹے سے سودانچو جی جو آپ نے آنجنہ جی یہ جب سے عتی کہمت کے جانے کی خبر آتی ہیں میڈیا میں تو لگاتار کیا ہوتا ہے کہ جو مافیا ہے وہ اتر پردیش جانے سے ڈر رہا ہے وہ عرجی لگاتا ہے کہ ہمیں یوپی مت لے جائی ہمارا ٹرائل یہی کریے ہمیں اسی سائی انویسٹر یوپی میں جانے سے ڈر تھا کہتا نہیں جانا یوپی میں دلی میں لگا لوں گا میں فریداباد میں لگا لوں گا میں احمد آدم لگا 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 آج مافیا جانے سے ڈرتا ہے مگر اس میں ان کو ڈر نظر آتا ہے جس گر میں مافیا سونیا گاندی نے ہنسا کا روپ لگا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ان کے راج میں آتنک وات ختم ہو آیا آتنک کی گھٹ نائے ختم ہوئی ہیں مافیا یوپی جانے میں ڈرتا ہے انجانہ جی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے تہوار وں کیا جا رہا ہے یہ ان کے سمجھ شروع ہو آج اجود میں رات کو چار مرسا کلوں پہ آٹھ لوگ ایک برگ بھی سے دھرم کے کپڑے ٹوپی پہن کر کے کچھ آپ پتی جنگ چیز پھیکتے ہیں ایک پوجہ آستر پہ ماحول بگڑے cctv میں وہ قید ہوتا پکڑے جاتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ان کے سنگ ٹھن کے پتہ دکھاری لوگ تھے وہاں کی پولیس پرسکان پھینج کرتی ہے دکھاتی ہے تھوڑا دن میں وہ پولیس والے ہٹا دی جاتے ہیں بتانے کیا ہو سکتا نہیں ابھی مطھورہ میں کس پرکار سے سڑھنٹ کیا گیا تھا گو مانس کو لے کر کے خود کیا گیا اور جب وہ پکڑے گئے تو کون نکلے وہ بتانے کہ سکتا نہیں ہیں انہی مہود کے سنگ ٹھن سے جڑے لوگ ہیں میرے پاس اس کی بڑی لمبی سوچی ہے پڑھ سکتا ہوں پورے دیس کی سوچی ہے میرے پاس یہ بتا رہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں بھائیہ جو ہندوستان کا انیمی نمبر اون ہے آئی ایس آئی چیف جو آپ کا دلر ہوا پیارے پیارے آئی 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 جس نے بم بلاسٹ کر آیا ہمارے سٹھکانوں پہ آپ اسی چیف کو بلا کر کے اپنی جانج کر آتے ہو کوئی سرم کر لیا کرو بھائی اس آئی 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 یہ پردار منطری موڈی جی رہیں گے تب ہم لک جاد پاکستان میں بھائدہ بتانے کیا سکتا نہیں ہے کندھار کون پہنچ آیا تھا اس کے بعد دیس میں آتنک باد کا سینیریو کیسے بدلا لال کیلئے پہ حملہ یاد ہے کہ نہیں آپ کو مسکر آ رہے ہیں لال کیلئے پہ حملے کا نام سن کر کے آپ کس کے سمیہ ہوا تھا سن صد پہ حملہ کس سمیہ ہوا تھا اچھر دھام پہ حملہ کس کے سمیہ پہ ہوا تھا پٹان کوٹ میں سین شکان وں آسل کریں آپ دیکھ دم سوا سو سیٹ نہیں کری بی جی پی سرو آسل سو پر اور سن 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 یو پی کا جکر آپ نے کیا میں اس کا جکر کر دوں یہ سب ان کا پریوار کا کوئی پکڑ پایا جن کا جکر کر گاڑی خراب ہے ان کا پریوار کے لوگ ابھی تک پولیس گرفت میں نہیں ہیں دون آئی یہی لوگ بتاتے تھے کہ سو پڑا ساپ کر دیا آمپائر ختم کر دیا نو سال سے جیل میں ہیں یہ محمد فاروق خان صاحب ہیں یہ یہ حرکت المجاہدین کے ہیں سری نگر سے بی جی پی سیمبر پر لڑے تھے یہ جو ہیں تالیب حسین صاحب ہیں بی جی پی آئی ٹی سیل کے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ تھے ان کا بھی کافی نام چرچہ میں آتنکیوں جواب دیجے جواب دیجے سیدانچو جی سب کا جواب دیجے اور یہ گاڑی تو خراب ہو گئی ہے اتیق احمد کی گاڑی تو خراب ہو گئی ہے لیکن یہ سوال سچ یہ سوال سچ ہے نا کہ اسد اس کا بیٹا پانچ لاک کا انعام رکھا ہو ہے شاہستہ اتیق کی پتنی پچیس آزار کا انعام ہے لیکن اس بار بار چکمہ دیدے کی ادھر سے ادھر بھاگ رہے انجانا جی انجانا جی اگر سرکار کو کام سا جواب اگر آپ یاد دیں گے تب میں بولوں آنے اب دیکھیں میں بتاتا ہوں ان لوگ کے زمانے میں جب سپ بسپا کی اتر پردیش میں سرکار تھیں تو کانگریس کا یوپی میں ان کو سمرتن تھا اور سپ بسپا کا کینر میں سمرتن تھا یہ دونوں مل کے سرکار اتر پردیش اور کینر میں چلا رہے تھے تب اتیق احمد جیسے لوگ پانچ پانچ بار ویدھائک اور سانسد رہے مختار انساری ویدھائک اور سانسد رہے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا ہے پریوار والے کو چنہ پکڑ گیا چنت مت کری سارے لوگ سبھی سبھی لوگ جو قانون کے پرطی کوئی کارے کرے گا وہ پکڑا جائے گا مگر ایک روچک بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں دنگے اور بوال کی بات انجنا جی ہم بے آروپ لگاتے ہیں ہماری سرکار آنے کے بعد اتر پردیش میں ہم نے بچپن میں لکنوں میں ہندو مسلم دنگا نہیں سنا تھا اور اور انہوں کی ہمت نہیں تھی شیعہ سمدائے کا مدے سابا کا جلوس نکلوانا بند کر دیا گیا تھا 20 سال بعد کلیانٹ سنگ جی کی سرکار میں شروع ہوا تھا اب دونوں سمدائے شانت پوروک اپنا محرم میں جلوس نکالتے ہیں شیعہ وں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں پاکستان کے سانسپ کا وہ بیان یاد کری جس میں اس سمیں کے ودیش منتری کا نام لے شاہ محمود قریشی صاحب آئے آرمی چیف آئے پاکستان کے آرمی چیف کے پاکستان پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں ممبر آف پارلیمنٹ بولنا آسد شاہ خدا کا واسطہ ہے شام تک پاکستان اٹیک کر دے گا جناب یہ سنٹنس تو انیس شاہ سنٹنس بیٹا آسد پانچ لاک کا انامی شاہ سنٹنس 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 آنجان جی آج کم سے کم وہ انامی ہیں سنٹنی تب انام اکرام باٹنے والے تھے آج ان کے اوپر انام ہے ایک دور میں انام دیتے تھے گھردر گھولی چلا رہے تھے اب بچتے بچتے پھر رہے ان کے ضمانے میں جنوائے جنال تھے آپ دونوں کا بہت دنیواد ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے پچھلے گھنٹے سے گاڑی خراب چل رہی اتی قیمت کی جس کی تصویر آپ دیکھ رہے اس خبر پر رہے کہ ہماری جنس دیکھتے رہی آج